سبسکرائب کریں انفارمیشن ہاب یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں ہماری لیٹس ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لئے جنرل اسمبلی میں ہاؤس فل ہوگا عالمی سربران نائے پاکستان وزیر آزم کو دیکھنے اور سننے کے لئے بیتاب آج کی ویڈیو میں اسی ٹوپک پر بات کریں گے امید کروں گا یہ ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی امریکی سیکرٹری آف سٹیٹ مائک پومپیو کی وزیر آزم عمران خان کو کال دراصل نائے پاکستانی قیادت کا ایک ٹیس تھا جس میں امریکہ مکمل طور پر ناکام رہا یہ تیہ تھا کہ مائک پومپیو نائے پاکستان کے وزیر آزم سے گفتگو میں دہشت گردی کے خلاف ڈو مور کی بات نہیں کریں گے کیونکہ امریکی پولیسی سازوں کو یقین تھا کہ امران خان اپنے مزاج کے مطابق اس پر نہایت سخ ردعمل کا اظہار کر سکتے ہیں امران خان کا ٹیس لینے کے لئے متنازع بیان جاری کرنے کا پلان تیار کیا گیا امران خان اس بیان پر چھپ رہتے جیسے کہ ماضی میں ہوتا رہا ہے تو امریکی قیادت پاکستان کے ساتھ سابقہ بسلوکی جاری رکھتی امران خان کی تردیت نے پوری دنیا کو حیران کا کرنٹ لگا دیا ہے دنیا نائے پاکستان کو ایک نائی نظر سے دیکھنے پر مجبور ہو رہی ہے اگر وزیر آزم امران خان اقوام مدہدہ کی جنرل اسمبلی میں شرکت کے لئے گئے تو نیو یار کی سڑکوں پر ان کا استقبال مثالی اور جنرل اسمبلی سے خطاب کے موقع بر دنیا بھر کے سر پر آہان مملکت جذبی دیدنی ہوگی امریکہ پہلی مرتبہ پاکستان کی جاریحانہ سفارتی ایک مملکہ سامنا کرنے پڑے گا اور امریکہ کے لئے کوئی گنجیش نہیں ہوگی کیونکہ سیول اقومت اور فوجی قیادت ہر معاملے میں ایک پیج پر نظر آئیں گے پاکستان امریکہ تعلقات میں ایک بڑی تبدیلی کو سمجھنے کے لئے امریکی قیادت کے ماضی کے کردار اور پاکستانی سیاسی اور فوجی قیادتوں کی مجبوریوں کو زہمزنا ضروری ہے بطور سپر پاور امریکہ پوری دنیا کے ساتھ تعلقات میں صرف اپنے مفادات کے تحفظ کو فوقیت دیتا ہے اور امریکیوں کی یہ نفسیات ہے کہ وہ اس سے بہت بہتر تعلقات رکھتے ہیں جو ان سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ڈیل کرتا ہے جو کوئی امریکی دوستی کو اپنی ضروریات کے تناظر میں دیکھتا ہے تو امریکہ اسے ظلیل و خوار کر دیتا ہے پاکستان نے اپنے قیام کے بعد سے صرف امریکہ پر نصار کیا امریکی مفادات کے تحفظ کی جنگ پاکستان لڑتا رہا لیکن جواب میں ستر سالوں کے دوران پاکستان کو سانیہ سیونٹی ون پریسلر ترمیم دھمکیاں بابندیاں بھارتی بالا دستی دہشت گردی غیر محفوظ پاک اوانڈ بارڈر عسکریت پسندی انتہا پسندی فرقہ واریت غیر جمہوری قومتیں زبردست مالی نقصانات جانی نقصانات سانیہ اپٹ آباد سانیہ لاہور ریمن ڈیویس سانیہ سلالہ اور برے الزامات کے سوا کچھ نہیں ملا قابل غور بات یہ ہے کہ ماضی میں امریکی صدور پاکستانی وزرع اعظم کو کامیابی پر بزاد خود ٹیلی فون کالز کر کے مبارک پیش کرتے رہے ہیں لیکن ٹیلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو امریکی صدر نے مبارک بات نہیں دی مجودہ امریکی صدر ڈونلڈ رام نے دوہزار سولہ میں نواز شریف کے لیے اپنی باہیں کھول دی تھی ٹرامپ اپنی انتخابی موم میں بھی پاکستان اور پاکستانیوں کی تعریف کرتے نہیں تکتے تھے تو دوستو امید کروں گا آج کی یہ ویڈیو آج کی انفارمیشن آپ لوگوں کو ضرور پساندہ ہی ہوگی اگر ویڈیو پساندہ دیا تو لائک کومنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیے گا مزید اب دیش کے لیے آپ مارے فیز و پیچ کو ضرور لائک کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ٹھینک سر واشنگ اللہ حافظ